بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی میری گفتگو کا انوان ہوگا کہ اسلام اپنوں کا نہیں بلکہ غیروں کا بھی خیر خواہ ہے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے ایک یہودی بچہ جس کا والد فوت ہو چکا تھا ماں بڑی گریب بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا جسم جھلک رہا تھا تو جب یہ سلسلہ بچے نے دیکھا تو اس نے کہا اممہ جی کہیں سے میں لباس کا نہ رینج کر دوں آپ کو کہیں سے آپ کو لباس میں نہ لا دوں ماں نے کہا جا بیٹا اپنے چچا جان کے پاس جا اور اس کو بتا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے کوئی پرانا سا لباس دے دیں بچہ اپنے چاچا جی کے پاس گیا اور کہا چاچا جی میری ماں کا لباس بہت پھٹا ہوا ہے اور ان کا جسم بھی جھلک رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا لباس ہے تو میر بھنی کر کے مجھے وہ دے دیں بچے کی یہ بات سنتے ہی اس کے چچا جان جو تھے وہ ناراض ہو گئے گسے میں اس کو گالی گلوئی دیڑھکے مارے اور گھر سے نکال دیا جب بچے نے یہ دیکھا تو وہ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک شخص سے روئی جس نے کہا بچے حرم کے سہن میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس جو بھی جاتا ہے میں نے سنایا وہ کبھی کھالی ہاتھ واپس نہیں آتا بچہ واپس گھر میں اپنی ماں کے پاس آیا اور جو اس کے چچا نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا اس میں تو اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک شخص مجھے ملا اور اس نے آقای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا تو ماں نے کہا بچے میں نے سنا ہے کہ جو بھی شخص اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے وہ نبی جو محمد ہے وہ دوسروں کا ایمان چھین لیتا ہے تو اگر تو تم اپنا ایمان اسے نہیں دے کے آوگے تو چلے جاؤ تو جب بچہ گھر سے نکلنے لگا تو اس نے ماں کے ساتھ وعدہ کیا کہ امہ جی میں اپنا ایمان اسی طرح سلامت بچا کے لاؤں گا پھر وہ بچہ گھر سے نکلا اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا ناظرین و سامین یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بچہ یہودی خاندان کا ہے اور جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہے تو جب وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس نے کہا چچا جی میں میری ماں بوڑی ہے گھر میں فاکہ چل رہا ہے میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے جسم جھلک رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی لباس ہے تو وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی ماں کا جسم ڈھام سکوں اور ساتھ ہی اس نے انگلی کھڑی کی اور کہا کہ آپ مجھے لباس دیں یا نان دیں میں آپ کا کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کی یہ بات سنی تو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے رحمت کی چادر اس بچے کے حوالے کر دی اور کہا جا بچے اپنی ماں کا جسم ڈھام دے وہ بچہ چادر لے کے کملی والی چادر لے کے رحمت والی چادر لے کے رحمت و برکتوں والی چادر لے کے وہ جب اپنی ماں کے پاس آیا تو اس نے اپنی ماں کا جسم ڈھام پا تو اس کی ماں کہنے لگی بچے آپ نے اپنا مذہب تو نینہ کھوا دیا بچے نے کہا نہیں ماں میں نے سب سے پہلے بات ہی یہ کی تھی چادر دو یا نہ دو لیکن میرا ایمان مجھے ایسے ہی چاہے تو اس کی ماں کہنے لگی بچے اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے دیکھ تو اپنے چاچا کے پاس گیا اس نے تیری مدد نہیں کی بلکہ الٹا تجھے دھکے مار کے گھر سے بھائی نکال دیا اور جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے تو اس نے تجھے چادر اٹھا کے دے دی کوئی بات بھی نہیں گئی بچے اپنوں سے تو غیر اچھا ہے وہ محمد کیسا محمد ہوگا جو اپنوں سے زیادہ غیروں کا خیال رکھتا ہے ہم اس کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے اس کے باوجود اس نے ہماری مدد کی ہے تو جب یہ سلسلہ ہوا ہے تو وہ یہودی ماں اور اس کا بیٹا مسلمان ہوگی ناظرین اور سامین تھوڑی سی میں یہاں پہ جھلک آپ کو مجودہ معاشرے کی دکھوں گا کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور سیلفی بناتے ہیں اور ان کی تصویریں بناتے ہیں جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں ناظرین اور سامین یہ مدد تو آپ ضرور کر رہے ہیں اس کی لیکن اس کی غربت کا مزاق دنا رہا ہے اس کو مت ظلیل کرو اس بچارہ روٹی کی خاطر وہ ظلیل و خار ہو رہا ہے ناظرین اور سامین خدارہ مدد کیا کرو تو وہ حصول ذہن میں رکھ دیا کرو جن کو میرے آقا دو آدم صدی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا کہا تھا ناظرین وہ دور کہاں پہ گیا جس میں کہتے تھے کہ دائیں ہاتھ بائیں کو نہ پتا چلے بائیں کو دائیں کا نہ پتا چلے اور آپ کسی کو صدقہ کر رات کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آبید